اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی وہ بھی ڈھابا سٹائل میں سب سے بہلے ایک کڑائی لے کے اس میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور دوسری آئل کو ہم گرم کر لیں گے یہ آدھا کپ آئل ڈال لی ہے اب اس کو میڈیم فلیم پہ گرم کریں گے دیکھیں گرم ہو چکا ہے اس میں میں ایک کیجی چکن ڈال رہی ہوں اس آئل میں چکن ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے لسن اور ڈرک جس کو میں نے پیس لیا ہے دو کھانے کے چمچ لسن اور ایک کھانے کا چمچ اڈرک اس کو ہم نے پیس لیا ہے اور اس کو بھی ساتھی آئیڈ کر دیں گے چکن میں پرنچ سب چیزوں کو مکس کریں گے دیکھیں جلسن اور ڈرک کو چکن میں مکس کرنے کے بعد ساتھ ہم اس میں باقی مسائلے بھی ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ایڈ کرنے لگی ہوں دو کھانے کے چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ دو کھانے کے چمچ سکھا دنیا ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ ہلدی زیرہ اور سکھا دنیا کو میں نے پیسا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں پیسنا ان سب مسائلوں کو ہم لوگوں نے ساتھ ہی ایڈ کر لیے لسل درک کے ساتھ ہی چکن میں سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں سب مسائلوں کو مکس کر لیتے ہیں سب مسائلوں کو چکن میں ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے دو ٹوماٹر لیے ہیں انہوں ٹوماٹر کو میں نے گرائن کر کے اس میں ڈال لیا ہے اب اس پہ ہی چکن کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور میڈیوم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک کے لیے ہم اس کی گارنشنگ کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ دیکھتے ہیں چلے جی اب میں نے لیے ہے دھنیا اور اس کے بعد دیا ہے ادھرک جس کو بھری بھری ایک لمبا کٹ لی ہے اور ہری میٹچے لیے ہیں ہری میٹچوں کو میں نے درمیان سے کٹ لگا کے اس میں سے بیج نکال لی ہے اب ہری میٹچوں کی فلنگ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ اور لیمو کا رس وہ آپ لوگوں نے ٹیکچر کے حساب سے لینا ہے اب میں اس چاٹ مسالے کو اس لیمو کے رس میں مکس کر رہی ہوں چاٹ مسالے کو اس میں مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھٹکی آمچور پاؤڈر یا پھر آپ لوگ ٹاٹری بھی ڈال سکتے ہیں چلے جی اس کو بھی اس میں مکس کر لیتے ہیں اور پھر میٹچوں میں اس کی فلنگ کرتے ہیں اس کو سپون سے ہم مکس میں بھار دیں گے دونوں سائیڈ پہ میں مرچوں میں اس مسالے کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو اس کو نہ بھنیں ایسے ہی مرچوں کو بھری کٹ کر آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یہ آپشنال ہے بلکل چلے جی مرچوں میں مسالے کی فیلنگ ہو چکی ہے اب ہم لوگ اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اپنے چکن کو چیک کر لیتے ہیں دس منٹ گزر چکی ہیں اور یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے دس منٹ میں دیکھیں دس منٹ گزر چکے ہیں اور آپ اس کا ٹیکسچر ابھی تک چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی پیاس نہیں ڈالا اب ہم لوگ اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی دہی میں نے لیا ہے ون کورٹر یعنی ون بائی فورتھ کپ اب اس کو بھی اس میں مکس کر دیں گے دہی کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دو سے تیو منٹ تک ہم نے چمچ کو ہلایا ہے اب ہم لوگ اس کو مزید دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری دیگی چکن کڑائی تیار ہو چکی ہے دیکھیں جی کتنی زبردستی کڑائی تیار ہو چکی ہے مسالہ آپ اس کا چیک کریں کتنا زبردستہ ہو چکے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل بھی اپنا چھوڑ دی ہے پرفیکٹ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ادرک کو جس کو ہم نے بریق کٹ لیا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور ساتھی دھنیا ایڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر وہ مرچے ایڈ کریں گے جس کو ہم نے فل کر لیا ہے ان مرچوں کو رکھنے کے بعد ہم پانچ منٹ کے لئے اس کو ڈھک دیتے ہیں اور دم پر رکھ دیتے ہیں لو فلیم پر چولے کو ہم نے بہت ہلکا کر دیا تھا اور یہ دیکھیں دم پر مرچے تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہیں چکن کرائی ہماری ڈابا سٹائل میں ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنے کمنٹس بھی شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ